دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے میرا نیوز چیلنج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی الف سنکیخ سماج پسماندہ سماج ایک سمیلن کیا تھا نریندر موڈی جی نے حیدر آباد میں کچھ مہینے پہلے شاہ سال ڈیر سال پہلے کیا ہو وہاں انہوں نے اپنا آقلن یہ کیا کہ ایک چھ سات فیصد کے قریب ہمیں مسلم ووٹ ملا ہے یہ حالانکہ ان کا یہ آقلن تھا کسی ایسے سروے کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے تو انہوں نے کہا پسماندہ سماج کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے چونکہ ان کے اوپر یہ جو اشرافیاں ہیں شیخ سید مغل پتھان جو او بی سی میں نہیں آتے جنرل کلاس میں آتے ہیں ان کا ورچسف ہے وہ لوگ تھوڑے سے ہیں او بی سی سماج مطلب پسماندہ سماج زیادہ ہے ان کے اندر وکٹن کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی ہماری طرف آ جائیں ریکستانے میں سے بھی پانی نکالنے کی مہارت حاصل ہے بھارت جنتہ پارٹی کو یہ کانگریس آئی کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے چوبیس گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں تو مسلمانوں میں بھی انہوں نے گنجائشیں ڈھونڈ لیں تو مسلمان کے لڑکے پٹے پہن کے کمل کے گلوں میں گھوم رہے تھے کہ بڑے زبردست کام کیا ہے اب ان بیغیرتوں کا مسئلہ یہ ہے درشکو اگر وہ غیرت کے اندر ہیں ان کو خبر سنانے جا رہا ہوں کہ کھر ہوا یوں ہے کہ پردان منتری جی دلی میں ایک سمیلن نہیں ایک ادھگھاتن کرنے والے ہیں ایک شکشہ سماج سے سمبندیت ایک ان کا پروگرام ہے وہاں پہ ہوا یوں ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے محرم اور غلط حیمی کی شکار ہے مسلمان ہمارے بھائی ان کو یہ تھا کہ یہ چھٹیاں ہیں تو چھٹیاں کو منسوک کر دیا ہے چونکہ مہا مہم کا بیان ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ پسماندہ سماج جو سوچتا ہے کہ ہمارے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کے مو پہ کھلا تماشا ہے یا کیا ہے وہ تو آپ جانیں سنجے شر میں ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے لکھا کہ یہ ہوتی ہے دمدار سرکار کل محرم پر سبھی اسکولوں کی چھٹی رد کر دی گئی ہے کیونکہ جے پی نڈہ جی کے دیوتاؤں کے دیوتا پرم آدرنی پردان منتری جی دلی میں شکشہ سماگم کا ادھگاتن کرنے والے ہیں اس کا لائی پرسارہ ہر اسکول میں ہونا ہے اب بچے نہیں ہوں گے تو دیوتا جی کو کون دیکھے گا یقین ہے پسماندہ سماس کے مسلمان اس کا برا نہیں مانیں گے سنجے شرمہ جی نہیں مانیں گے حرام کا لقمہ جب گلے سے نیچے اتر جاتا تو غیرتیں مرتی ہیں سلاودین ایوبی نے کہا تھا جب غربت آتی ہے تو سب سے پہلے عزت سستی ہوتی ہے جب پانچ کلو راشن پر منحسر ہو گئے منحمق ہو گئے ڈپینڈ ہو گئے اور لگنے لگا کہ راشن کارڈ سب سے بڑا انپورٹنٹ چیز ہے اصل رازق کو بھول گئے جو ماں کے پیٹ میں آپ کو پہنچاتا ہے روٹی پانچ کلو راشن پر اپنا ایمان بیچنے لگے اور گلے میں پٹے ڈال کے گھومنے لگے تو پھر یہ آپ محرم کی چھٹی کر دیجئے یا آپ ان کی عید کی چھٹی کر دیجئے نمازیں تو پڑھنا بند ہو ہی گئے باہر سلکوں پر جیسے عید پر ہو جاتی تھی ابھی اتر پردیش کے اندر بہت زبردست طریقہ کا کروڑ اور وہ روپے کا گھاٹا ہوا ہوگا میرے پاس کوئی آقلن نہیں ہے کامڑ نکلا ہے کیا کیا وہاں پر ہوا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن وہ بکتی میں تھے لیکن محرم ان کے لئے کوئی نظر کی بات نہیں ہے تو پسماندہ کا جو راہ گلاپ رہے تھے موڈی جی اس کے بارے میں زیادہ غلط خیمی کا شکار مت ہوئی ہے چونکہ باقی تمام نیت ہے آپ کے خلاف دھرم سنسد لگا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ہسنا بولنا اور دوسری غلط شبد میں استعمال نہیں کر سکتا بند کیا جائے چونکہ سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں حالات یہ کر دیے گئے ہیں پوری دنیا میں میں بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے محلے میں ایک پاگل کتہ ہو اور یہ بتا ہو جائے کہ وہ کاٹ تا پھر رہا ہے کہ ایسی افوڑا دی جائے یا وہ ہو سکتا ہو تو تمام جو محلے والے ہیں وہ اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور ہاتھ میں بللم وغیرہ لکڑی وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور اس کتے کو مار دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک ایسا پروپیگنڈا ہوا تھا کچھ سمیں پہلے کہ مسلمان کو پہلے بدنام کیا جائے سو ہالی وڈ کی فلمیں بنی در شکوں اس کے اندر یہ تیہ ہوا کہ مسلمانوں کو پہلے ٹارگیٹ کیا جائے کہ یہ لوگ آتنگوادی ہوتے ہیں جب القائدہ کے لوگ رشیہ سے لڑ رہے تھے امریکہ سے لے رہے تھے ہتیار تو ان کا سواگت ہوتا تھا امریکہ کے ائرپورٹس پہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں ہلیری کلنٹن نے خود کہا یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لو چونکہ بڑے آپ دیکھتے ہو نا ٹک ٹاک دیکھ لو جا کر کے تو وہاں پہ اس نے کہا کہ جب یہ القائدہ کے لوگ آتے تھے تو امریکہ کے بڑے بڑے ادھکاری ان کو استقبال کرتے تھے تب تک تو وہ آتنگوادی نہیں تھے لیکن جیسے انہوں نے روس کو باہر نکالا افغانستان کے ریجن سے اور لڑنے لگ گئے وہ امریکہ سے تو وہ اسلامی آتنگوادی بن گئے اس سمیں پوری دنیا میں ایک سوانگ رچا گیا کہ دالی والوں کو آتنگوادی کیسے ثابت کرنا ہے اس کے بعد میمز بنے شوروم کے اندر دالی والا آیا لوگ شوپنگ کر رہے تھے دیکھا ہوگا آپ نے اس نے ایک تھیلہ رکھا اور بھاگ گیا دالی والا تھا سارا کا سارا شوروم کھالی ہو گیا کہ کئی بم تو رکھ کر نہیں بھاگا یہ اس طرح سے بدنام کرنی کی کوشش کی گئی تھی کچھ لوگ ہود لمز بھی تھے آئی ایس وغیرہ جیسے تھے اب وہ مسلمان ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ تو خدا جانے لیکن بدنام اس طرح سے کیا گیا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا کنونکشن ریٹ کیسا نکل کر آیا ہے کہ ان کے اندر ثابت نہیں ہو پایا اب تو پتہ یہ چلتا کہ وائیو سینہ کی نو سینہ کی اور ہماری سینہوں کی جو لوگ ہیں وہ غیر مسلم لوگوں میں سے بہت لوگ ہیں جو بتاتے ہیں ہنی ٹریپ میں شامل ہو گیا تھا پاکستان کو خبریں دے رہا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانی خبریں دے گا کوئی بھی دے دے گا اپنی خبر پر آ جاتا ہوں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو یہ چھٹی ہے اس کو منسوق کر دی گئی ہے اب میجھے ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی وہ اس وقت نکل گئی لیکن میں درشو کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ موڈی جی پانچ کلو راشن دے رہا ہے ہمیں بھی مل رہا ہے تمام چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے معلوم میں آپ کو بتاؤں کنگارو آستیلیا کے اندر ایک جانور ہوتا وہ ایک مہینے میں چار بچوں کو جنم دیتا ہے کنگارو کی وائیو دیتی ہے کنگارو نہیں دیتا تو وہ ایک ہفتے میں ایک بالک ہوتا ہے وہ اپنی پوٹلی میں رکھ لیتی ہے دوسرا بالک اگلے ہفتے میں ہوتا ہے پھر وہ دوسرا اسی پوٹلی میں رکھ لیتی ہے پہلا بالک اس کے اندر چار تھن ہوتے ہیں وہ اس تھن کے اندر اپنا موہ لگا لیتا ہے اگلے ہفتے جو بالک ہوتا ہے وہ اس کو ڈال دیتے ہیں وہ دوسرے تھن میں موہ لگا لیتا ہے ایسی تیسرا ایسی چوتھا چار تھنوں میں اس طرح سے چار الگ الگ طرح کا دودھ ہوتا ہے پہلے تھن والا بالاک اگر چوتھے تھن سے دودھ پینے لگے گا تو بیمار ہو جائے گا چونکہ وہ دیفرنٹ طرح کا دودھ ہوتا ہے تو مولا ایک ہی کنگارو کی وائف میں چار طرح کے ایک ہی جانور ہے وہ چار تھنے اس کے چار الگ الگ طرح کا دودھ دیتا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے نا تین پردوں کے اندر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نابی کے ذریعے آپ کو بڑا کر دیا ہے تو دنیا کے پیٹ میں بھوکا نہیں مارے گا لیکن جب منصب کی تلاش میں روٹی کی تلاش میں جھونٹ بولنے لگے غیبتیں کرنے لگے زناکاری کرنے لگے چوری کرنے لگے تو پھر ہوا یوں ہے کہ داڑی کھینچ کھینچ کر پیٹا گیا ہے ان لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو پیٹا جاتا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی سے چالیس برس پہلے کی گھٹنا ہے جب ابراہ نام کا بادشاہ آیا تھا بیت اللہ پر اور اس نے حملہ کیا تو اس وقت کے جو عالم تھے ان سے کہا گا کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے آپ بکری چرا رہے ہیں انہوں کا بکری میری ہے جس کا بیت اللہ وہ بچا لے گا آج دالے والوں کو بچانے والا کوئی یوں نہیں ہے چونکہ پانچ کلو راشن میں ایمان کھو دیا ہے گلے میں پٹے ڈال کر جو گھوم رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری پارٹیوں کو ڈال کر گھوم لے ایک پٹہ تھا ہمارے گلے میں کتے کے ہاتھ میں جب پٹہ ہوتا نا گلے میں کسی مالک کا ہوتا ہے اس کتے کو کوئی چھیل کر دیکھ لے مالک اس کو جیل تکرا دے گا لیکن آوارہ کتے کے ہر جگہ آڈلات لگتی ہے تو جو پٹہ ہمارے گلے میں پڑا تھا نا ہمارے نبی کا ہمارے اللہ کا اس کو نکال کر کے جب سے آوارہ کتے ہم بنے ہیں تب سے حالات یہ ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ بہت جیشری رام اور وہ پٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جیشری رام میں جیشری رام سے کوئی اُلژین کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے بہت سنکک کے بھگوان ایشور ہو سکتا جو بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ایمان اس پرکار کا بن گیا آج یہ چھوٹی سی بات ہے مجھے تو یہ محرم ویسی بھی چھٹی وغیرہ میری سمجھ میں نہیں آتی لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اسکولوں میں جا کے بھی کیا شکشہ مل رہی یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن درشقوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے مفاد پر جب ایس ایس پی ایڈ ڈی ایم کے سامنے آ کر کے اپنے نقمستق ہو جاؤ گے نا اور جی 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 کرو گے تو ضمیر مر جائے گا وہاں موت آتی ہے ہمیں مسجد میں جاتے ہوئے جہاں عزت کے ساتھ کہتا اوپر والا کہ آ میرے سے مانگ تیری عزت ہے مانگنے میں لیکن نہیں حوالدار سے مانگے گا چونکی کے درو کا سے مانگے گا اور اس کے برابن میں کرسی بچھا کر ایسے بیٹھے گا کہ جیسے میں پورے علاقے کا بادشاہ ہوں اور ذرا سی بات بن جائے کسی پترکار کی کسی نیتا کی سب سے پہلے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا یہ ہے وہ تعلیم یہ ہے وہ ذہن کہیں اور نہیں جا رہا ہوں وہیں پر ہوں میں میں وہیں پر ہوں جو خبر میں بتانے آیا تھا میں خبریں نہیں بتایا کرتا میں خبروں کا وشلیشنل کرتا ہوں تو درشکو بات اتنی ہے دوستو بات اتنی ہے کہ وہ جھٹی ہونا کوئی بڑا بات نہیں تھی مجھے تو بتانے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہم وہی جو اسے کہتے ہیں پنچر والے بنایا گیا ہمیں پنچر والے آپ کو خبر اگر اچھی لگتی ہے تو اپنی رائے جو ہے ڈال دیا کیجئے اور اس کو خبر کو بڑھا دیجئے فیس بک پر تھوڑا چینل چل گیا ہے یوٹیوب پر نہیں چل رہا ہے اس کو چلا دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خبریں کام کی ہیں ایک صاحب مجھ سے بولے دس منٹ کے خبر مت بناو چار منٹ کی بنا دوں میں تو دو منٹ کی بھی بنا دوں گا لیکن جب دل کے چھالے کھلتے ہیں اور اس میں چھالے پر چھالے نکل آتے ہیں تو دس منٹ اور چار منٹ کیا ہے تمہارے پر ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس گھنٹے دو گھنٹے چورہوں پر گزار دو گے کسی مصنف کو سن لو کچھ کتابیں پڑھ لو کچھ محلوی کے بیانہ سن لو کچھ دماغ میں کھل جائے گا کچھ دل کو سکون مل جائے گا مجھے مجھ سنو میں تو دنیا بھی بات کرنے والا ویکتی ہوں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اچھی باتوں کو سپریڈ کر دیا کرو میرے چینل کو بہت ضرورت ہے آپ کے سپریڈ کرنے کی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے لئے بھی بنا رہا ہوں میرے اندر بھی ہو سکتی کوئی بات لیکن ہے تو فائدہ یہ آپ کا آپ کو اچھی خبر لگتی تو اس کو سپریڈ کیجئے گا نیکس ٹائم کسی اچھی خبر کے ساتھ آنگا انشاءاللہ اللہ حافظ